ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین اس پروگرام میں دو بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ ہم شیر کرنے جا رہے ہیں ان خبروں میں ناظرین یعنی ان دو خبروں میں ایک خبر ایسی ہے جس نے شہر اقتدار میں تحل کا مچارکہ ہے ابھی کچھ دیر میں ان دونوں خبروں کی ڈیٹیلز آپ کی خدمت میں ہم پیج کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے پروگرام کے جو دیگر اہم خبریں ہیں خاص طور پہ کل جو توشہ خانہ کی ٹرائل کورٹ میں الیکشن کمیشن کے وکیر نے لڑکے آج کی تاریخ حاصل کی کہ ہم ہفتے کو نہیں بلکہ پیر کو اپنے دلائل کا آغاز کریں گے تو آج توشہ خانہ کی عدالت میں کیا ہوا اور الیکشن کمیشن کا وکیر عدالت میں کیا نیا موقع پلے کے آیا ناظرین جلد دلاور رمائیوں صاحب نے جب کیس کال کر آیا عمران خان صاحب کے اقلاب توشہ خانہ کا تو آج امجد پرویش صاحب تو پیش نہیں ہوئے کیونکہ کل امجد پرویش صاحب نے کہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے وکیر کی درخواست ہے کہ اس مقدمے کو اگلے ہفتے پیر تک لے جائے جائے تو عدالت نے کہا تھا کہ ہفتے کے روز جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے وکیر دلائل دے لیں یعنی امجد پرویش صاحب اور پیر کے روز جو ہے وہ خان صاحب کے وکیر خاجہ حارس صاحب آ کے آرگو کر لیں تو امجد پرویش صاحب نے اس کی مخالفت کی کہ ہم ہفتے کو نہیں انہوں نے کہا کہ میری کچھ مصروفیات ہیں میں جمعہ کے روز جو ہے اپنے دلائل دوں گا اور پیر کے روز خاجہ حارس صاحب امران خان کی طرف سے دلائل دے لیں تو عدالت نے امجد پرویش صاحب کی بات مان لی لیکن آج جب دوبارہ یعنی ایک دن کے وقت کے بعد عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا تو عدالت میں ایک نئی کہانی تھی عدالت کو بتایا گیا کہ امجد پرویش صاحب مصروف ہیں اور وہ کل دلائل نہیں دے سکتے تو جج صاحب نے پوچھا کہ پھر کب کی سماعت رکھیں ہفتے کی رکھ لیتے ہیں بلکہ ٹائم دیا گیا جو معاون مکیل الیکشن کمیشن کے سعاد حسن صاحب پیش ہوئے ان سے کہا گیا کہ کل ہمارے شفٹنگ بھی ہونی ہے کچھری کی جڈیشل کمپلیکس میں تو ہم کوشش کر کے کل وہاں پہ سماعت کر لیتے ہیں تو سعاد حسن صاحب نے وقت لیا تھوڑی دیر میں کے لیے سماعت میں وفا کیا گیا جب دوبارہ وہ آئے انہیں کہا کہ نہیں امجد پرویس صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ ہفتے کو بھی سماعت نہ کریں تو وہ جمعہ کو دلائل دینے والی بات بھی چلی گئی اور ہفتے کے روز بھی امجد پرویس صاحب نے دلائل دینے کے والے سے کہا کہ ان کی مصروفیات ہیں وہ اسلام بات نہیں آپ آئیں گے تو اب توشہ خانے کی جو سماعت ہے وہ پیر کے روز تک ملتوی کر دی گئی ہے پیر کو پھر امجد پرویس صاحب اس کے بعد پھر امجد پرویس صاحب کے وقیل خاجہ حریص صاحب جو ہے اس کیس کو آرگو کریں گے اور دیکھنا یہ بھی ہے کہ پیر کو جو امجد پرویس صاحب کی اسلام بات آئی کورٹ میں اپیل ہے کیا اس پر کوئی فردر کاروائی ہوتی ہے کیا وہ اپیل سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے اور ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اپیل پڑی ہے خان صاحب کی یہی توشہ خانہ سے متعلق وہ بھی ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی اس کے علاوہ وکیل قتل کیس میں بھی خان صاحب کی اپیل ہے بلوشی صاحب آئی کورٹ کے پیسلے کے خلاف آئندہ ہفتے کی عدالت عزمہ میں چیپ جیسے بندیال صاحب نے کاؤزلز تو جاری کر دی ہے جو آئندہ ہفتے کے مقدمات ہیں لیکن وکیل قتل کیس میں عمران خان صاحب کی جو اپیل ہے اس کو بھی سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا اب ایک اور خبر ہے ناظرین وہ بھی عدالتی محاص سے ہے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے متعلق ہے ناظرین جو عدت میں غیر شریع نکاح کرنے کا معاملہ ہے کل یہ رپورٹ کیا گیا کہ وہ جو درخواست ہے جو مقدمہ ہے خان صاحب کے خلاف اس کو قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے آج ناظرین اس کل کی سماعت کا یعنی جو فیصلہ ہوا اس کا تحریر حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اب اس میں جو کل رپورٹ ہوا جو آج تحریر حکم نامہ سامنے آیا ہے اس میں زمین اسمان کا فرق ہے کل کی بات کو اگر ہم مانے جیسے ہمارے صاحب نے رپورٹ کیا اس کے بعد تو یہ مقدمہ آزم صاحب کی عدالت میں چلنا چاہیے تھا آزم خان صاحب کی عدالت میں لیکن تحریری فیصلہ یہ بتاتا ہے کہ جس طرح سے خان صاحب نے توشہ خانہ کا کیس ہائی کوٹ میں چیلنج کیا ہائی کوٹ نے دوبارہ معاملہ نیچے ریمان کر دیا گیا تھا اسی طریقے سے جو یہاں پہ عدت میں غیر شریع نکاح کرنے کا معاملہ ہے خان صاحب کے خلاف جو کمپلینٹ ہے وہ جیسے اپیل میں گیا تھا اس کی درخواست کو نیچلی عدالت کے فیصلے کے خلاف اس کی درخواست کو ایکسیپٹ تو کیا گیا لیکن معاملہ نیچے ریمان کر دیا گیا ہے نیچلی عدالت کو کہا گیا ہے کہ جو کمپلینٹ ہیں انہیں سننے کے بعد آپ فیصلہ کریں اب اس فیصلے کے چند ایک مندرجات میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اس میں ناظرین کہا گیا کہ درخواست گزار کے مطابق سیول جج نے فیصلہ دیتے ہوئے قانونی نقاط کو مدنظر نہیں رکھا درخواست گزار کے مطابق سیکشن 179 کے تحت جہاں واقعہ ہوا یا اس کے اثرات آئے ہیں یا اس کے اثرات آئے ہیں دونوں جگہ پر کیس قابل قبول ہے عدالت یہ لکھتی ہے کہ پرسیکوٹر رانہ حسن عباس نے درخواست کی مخالفت کی سیول جج کے فیصلے کو درست قرار دیا یعنی جو سٹیٹ ہے اس نے خان صاحب کے خلاف یہ جو اپیل ہوئی ہے غیر شریع نکاح کے معاملے پر ریاست نے اس کی مخالفت کی کہ نیچلی عدالت کا نصر منیلا صاحب کا فیصلہ درست ہے یہ اپیل قابل سماعت نہیں بنتی آگے فیصلے میں لکھا گیا کہ سیول جج نے سیکشن 189 179 کے تحت درخواست کو نہیں سنا فیصلہ تفصیلی نہیں ہے یعنی نیچلی والے عدالت نے کمپلینر کا جو اعتراضات تھے جو ان کا مقدمہ تھا وہ درست نہیں سنا سیول جج کا فیصلہ اور دلائل سننے کے بعد معلوم ہوا کہ کیس کو تفصیلی نہیں سنا گیا درخواست غزار کی اپیل منظور کی جاتی ہے سیول جج کا 13 مئی کا فیصلہ کل ادم کار دیا جاتا ہے اور جوڈیشل مجسٹیٹ بنی گالوں کو معاملہ واپس بھیجوایا جاتا ہے قانونی نقاط کو مندر نظر رکھتے ہوئے جوڈیشل مجسٹیٹ درخواست غزار محمد حنیف کی درخواست کے اوپر دوبارہ سے فیصلہ ساتھ دیر فرمائے ایک تو ناظرین یہ خبر ہو گئی اس کے علاوہ ناظرین اگر ہم نو مائک سے پہلی کی بات کریں یا بعد کی بات کریں تو تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں نے سیکیورٹی اداروں کو ٹف ٹائم دیا ہے یعنی ان کے گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے گئے لیکن وہ کسی نہ کسی طرقے سے گرفتاری سے بچ گئے آج تک بھی بہت سارے پی ٹائی کے ایسے رہنماؤں ہیں جو روپوش ہیں جو منظر عام پہ نہیں لیکن پولیس کو مطلوب ہیں اداروں کو مطلوب ہیں لیکن گرفتاری نہیں ہو پا رہی اگر ناظرین تحریک انصاف کا معاملہ نکال دیں تو تحریک انصاف سے ہٹ کے ایک اور سیاسی جماعت بھی ہے ایک اور سیاسی لیڈر بھی ہے جس کو سیکیورٹی ادارے پولیس والے گرفتار کرنا چاہتے ہیں کئی مرتبہ ریٹ کیا گیا لیکن وہ شخصیت گرفتار ناؤسر کے ہمیشہ بچ جاتی ہیں یہ شخصیت ہے ناظرین شیخ رشید صاحب عامامی مسلم لیکوی سربرا خبر یہ ہے کہ انہیں گرفتار کرنے کے لیے حلل صبح ان کے بھتیجے کے گھر پہ پولیس نے ریٹ کیا اور پورے گھر کو بھتیجے کے گھر کو حسار میں لیا گیا محاصرہ کیا گیا پولیس کی نفری تائینات کی گئی لیکن ایک مرتبہ پھر پولیس کو شخصیت کوئی گرفتاری کے سلسلے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور جب ریلائز ہوا کہ اپنی مرتبہ بھی وہ اپنے بھتیجے کے گھر پہ نہیں ہیں تو پولیس ناکام واپس لوٹ گئی لیکن اس کے بعد پھر شخصیت صاحب نے سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹ بھی کیا اعتصاب کے حوالے سے الیکشن کے حوالے سے پیڈی ایم کے حوالے سے اور آئندہ کے انتخابات کے حوالے سے اس کے علاوہ ناظرین ایک اور چھوٹی سی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر کے جو ہمارے وی لوگ کی دیگر جو دو اہم خبریں ہیں ان کی تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں پرسو ناظرین خبر سامنے آئی کہ جو حکومتی اصلاحاتی کمیٹی ہے وہ جو ریفارمز کر رہی ہے یا جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کرنا چاہتی ہے اس میں جو سیاسی جماعت پر پبندی کا طریقہ کار ہے اس کو بھی چینج کیا جا رہا ہے اور چینج یہ کی جاری تھی میں نے خود بھی ریپورٹ کیا تھا اس دن کی ریپورٹنگ کے مطابق کہ اب جو وفاقی حکومت کا اختیار تھا کہ کسی سیاسی جماعت کی اگر ایکٹیوٹیز قومی سلامتی کے خلاف ہیں ملک خودمختاری کے خلاف ہیں تو وفاقی حکومت بجائے اس کے کہ اس کے خلاف ریفرنس فائل کرے سپریم کورٹ میں اب وہ ریفرنس جو ہے اس کی اپروور پارلیمنٹ دے گی اب ناظرین یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وہ جو ایجنڈے کا حیصہ تھا سیاسی جماعت پر پبندی لگانے کا طریقہ کار کو چینج کرنا اس معاملے کو فیلحال ویڈراغ کر لیا گیا ہے ایجنڈے سے نکال دیا گیا ہے اور جتنی ترامیم کرنی دیں جتنی ترامیم کو اپروو کرنا تھا 99% وہ اپروو کر لیا گیا ہے کمیٹی نے اپنا ٹاکسٹ مکمل کر لیا ہے لیکن یہ والا جو معاملہ تھا اسے ایجنڈے سے اب جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے اب آ جاتے ہیں ہمارے ویڈراغ کی جو دو اہم خبریں ہیں سب سے پہلے ناظرین آپ یہ دیکھیں سابق صدر پرویز مشرف صاحب 1999 سے لے کے 2008 تک انہوں نے سرب کیا جس طریقے سے کیا لیگل تھا اللیگل تھا وہ لگ بحض ہے لیکن ان کے خلاف ایک ریفرنس بنتا ہے سپریم کورٹ جولائی 2009 میں فیصلہ صادر فرماتی ہے کہ جو 3 نومبر 2007 کی امرجنسی کا اقدام ہے وہ غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے تو لہٰذا پرویز مشرف کے اقلاف غداری کا کیس جاہے بن سکتا ہے کیونکہ 3 نومبر 2007 کی امرجنسی کا اقدام اٹھا کے آئین کو مولک کر کے آئین کو بدہلڈ کر کے وہ سنگین غداری کے مرتقب ہوئے ہیں آرٹیکل 6 کے مرتقب ہوئے ہیں تو پرویز مشرف کے اقلاف یہ ابزرویشن آگئی اس کے بعد آتا ہے ناظرین 2013 کا الیکشن 2013 کا الیکشن پرویز مشرف صاحب لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن ان کے نومینیشن پیپر چترال کے حلقے سے قومی اسمبلی کا چترال کا حلقہ تھا اور جو کراچی کا حلقہ تھا وہاں سے رد ہو جاتی ہیں یہ کہتے ہوئے یہ آرٹیکل 62-63 پر اس لیے پورا نہیں اترتے کہ انہوں نے آئین چکنی کی ہے آرٹیکل 6 کے مرتقب ہوئے ہیں ابھی تک خصوصی عدالت نہیں بنی تھی خصوصی عدالت دسمبر 2013 میں بنی تھی اور الیکشن جو ہونے جا رہے تھے 2013 کے وہ میہ 2013 میں ہونے جا رہے تھے اور نومینیشن پیپر میہ 2013 سے پہلے الیکشن کمیشن کے آفیس میں جمع کروائے گئے تھے یعنی اگداری کا مقدمہ بننے سے پہلے پرویز مشرف کے نومینیشن پیپر کو 6-7-8 ماہ پہلے رد کر دیا گیا اب اس کے خلاف اپیل آئیس سپریم کورٹ آب پاکستان میں اب خبر ناظرین یہ کہ وہ جو اپیل ہے پرویز مشرف صاحب کی اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آئندہ کے زندگی کو آسان فرمائے میرا بھی ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اب وہ دنیا میں ہیں تو میرے خیال میں اختلاف کرنے کی وجہ نہیں رہتی لیکن اب بات یہ ہے کہ ان کی جو اپیل تھی 2013 کے جو نومینیشن پیپر ریجٹ کیا گئے تھے اب ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی جو اپیل ہے ان کے نومینیشن پیپر کو ریجٹ کرنے کی اسے 20 جولائی کو سماعت کے لئے مقرر کر دیا گیا ہے اب ان کو انصاف ملنا تھا نہیں ملنا تھا لیکن سوال یہ ہے کہ دس سال کیوں لگے پرویز مشرف کا مقدمہ آج سپریم کورٹ میں مقرر ہو رہا ہے کیا دس سالوں کے بعد بھی 2013 کی بعد ہے اب بھی پرویز مشرف کو ان نومینیشن پیپر با جو اعتراضات لگے اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا کیا اب اگر انصاف ملا تو کیا وہ انصاف ہوگا یہ بڑا اہم سوال ہے یہ خبر آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی تھی 20 جولائی کو چیفزے سے بندیال صاحب جو ہے اس مقدمے کی سماعت کرنے جا رہے ہیں تین رکونی بینچ ہے اور 2013 کے انتخابات میں ان کے نومینیشن پیپر جو ہے وہ ریجٹ کیے گئے تھے اب آ جاتے ہیں جو ہماری آخری خبر ہے جس نے شہر اقتدار میں ناظرین تحلکہ مچا رکھا ہے خبر ناظرین یہ ہے کہ سابق ڈی جی آئی سائی جنرل فیض امیز صاحب جو آپ یوں کہلیں کہ سیاسی جماعتوں کے لیے خان صاحب کے دور میں مبینہ طور پر یا بظاہر جو ہے وہ دہشت کی علامت تھے اور 2018 کا جو الیکشن تھا وہ خان صاحب کو جنرل فیض امیز صاحب نے اپنے پلننگ کے تحت قانونی یا غیر قانونی اس کے مطابق جتوایا تھا اب سابق جو جنرل ڈی جی آئی سائی ہیں فیض امیز صاحب ویسے انہوں نے قاضی فائز صاحب کے کلاب ریفرنس بھی فائل کروایا تھا خبر ناظرین یہ ہے کہ ان کے جو بھائی ہیں نجف امیز صاحب چکوال سے ان کا بھی تعلق ہے محکمہ مال میں رہے پٹواری تھے گرداور بن گئے خبر یہ ہے کہ سابق ڈی جی آئی سائی کے بھائی جنرل کے بھائی نجف امیز کے گھر چوری ہو گئی ہے اور اس میں ناظرین بڑی خبر یہ ہے کہ یہ جو چوری کی ہے یہ گھر کے ملازمین نے کیا ان کو پتا ہے بھائی ڈی جی آئی سائی صاحب اڈی جی آئی سائی کا بھائی ہے پھر بھی وہ چوری کی واردات کر کے گئے اور ناظرین چوری کتنی ایک کروڑ اور سات لاک روپے کی ایک کروڑ سات لاک نگت اور ایک آئی فون تیرہ پرو آئی فون تیرہ وہ بھی چوری کر کے لے گئے اب اس میں ایک تو یہ دیکھیں کہ سابق ڈی جی آئی سائی کے گھر چوری ہوئی چوری کرنے والے گھر کے ملازم اتنے دلیر کہ انہوں نے خیال بھی نہیں کیا کہ ہم پکڑے جائیں گے ذریعی سے بات ہے شناختی کارڈ بھی ہوں گے ان کے رشتداروں عزیزوں کا بھی پتا ہوگا لیکن چوری وہ کر گئے جس طرح سے اف آئی آئی درج کرائی گئی ہے اب تو سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ ایک کروڑ اور سات لاکھ روپے گھر پہ کیوں رکھے ہوئے تھے اتنی بڑے اماؤنٹ تو گھر پہ رکھنا یہ بھی اشارہ دیتا ہے کیا وہ لیگل پیسہ تھا بلیک منی تھی تو اس پر بھی سوالات اٹھتے ہیں تو یہ خبر پڑھنے کے بعد شہر اقتدار میں لوگ یہ ہم جس ورکشاپ میں موجود ہیں دوست یہ سوال پوچھنے کہ اگر دی جی آئی سا کے بھائی کا گھر سابق دی جی آئی سا کے بھائی کا گھر محفوظ نہیں اگر یہ ایف آئی آر درست ہے کیونکہ ابھی تو ایف آئی آر کے اندر جو چیزیں لکھوائی گئی ہیں وہ بھی پولس نے تائین کرنا لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر یہ بات درست ہے خبر درست ہے ایف آئی آر درست ہے اس میں بتایا گیا وقوع درست ہے تو پھر ملک میں جو باقی عام شہری ہیں وہ کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا ویڈیو لاغ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا ہمیں ناصر اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ